السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں سیکھ ایک سوال ہے کہ جو صحابہ اکرام کے ٹیم میں جو بیدتی تھے وہ کون سا بیدتی تھے جو آج کے ٹیم میں جو مسلمان لوگ بیدت کر رہا وہ ایسا بیدتی تھے کیا اور کوئی دوسرا بیدتی تھے واجہات کردے یہ قرآن و حدیث ہے جلدہ اللہ خیر ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بیدتیں ہوتی تھیں ان کی کیا شکل ہوتی تھی وہ کس طرح کی بیدات ہوتی تھی یہ فرماتے ہیں کہ آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں بیدات کی بہت ساری شکلیں ہیں بہت ساری رسمیں ہیں تو اہد صحابہ میں جو بیدات ہوتی تھی ان کی کیا شکل ہوتی تھی تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ اہد صحابہ میں بیدات کا وجود ملتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کسی صحابی کا کوئی تعلق ہو صحابہ کرام سب کے سب بیدات خرافات سے دور ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی اس حسم کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا اور صحابہ کرام کے عدوار میں بھی تھوڑا سا آگے چل کر کچھ لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کو ہم بیدات میں شمار کریں گے لیکن وہ کام کرنے والے صحابہ کرام نہیں تھے یہ اچھی طرح سے ذنب میں بڑھا لے وہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے صحیح طریقے کی پیروی نہیں کی تو وہ بیدات کے شکار ہوں گے آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ اہد صحابہ میں جو بیدات تھیں ان کی کیا شکل تھیں تو دیکھیں دونوں طرح کی بیدات کا ثبوت ملتا ہے آج جیسی بیدات نہیں تھیں جو آج بیدات کی ایک کثیر تعداد ہے پوری دنیا کی مسلمان اس میں ملوث ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں تھا بالکل نہیں تھا لیکن قلیل مقدار میں ہی تھوڑا بہت جو چیزیں ملتی تھیں وہ دونوں طرح ملتے تھیں یعنی آقدی بیدات بھی اور عملی بیدات بھی آقدی بیدات میں جسے خارجیت کا فتنہ لے لیں خوارج کا فتنہ یہ بھی ایک طرح کی بیدات ہے تو یہ خوارج کا جو فتنہ تھا جو اہل تشیعوں کی طرف سے یہ فتنہ پیدا کیا گیا تو یہ فتنہ یہ بھی ایک طرح کی بیدات ہے جو اس وقت ظاہر ہوئی اور عملی بیدات کی بات کریں تو سنندارمی کے ایک روایت ہے حسن روایت ہے وہ روایت بہت لمبی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگوں نے عبادت کا ذکر و اذکار کا یہ طریقہ ایجاد کیا کہ کچھ کنکر پتھر لے کر بیٹھ گئے اور سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ ایسے ایسے مختلف اذکار سو سو بار ان پتھروں پر پڑھنے لگے تو اس طرح سے حلقہ بنا کے وہ لوگ پڑھتے تھے اب ایک صحابی کی نگاہ پڑی تو وہ آئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو باخبر کیا اور کہا کہ مسجد میں تو ایسا ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں بھی ہیں اور تم لوگوں نے نئی نئی چیزیں بیدتیں ایجاد کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف خیر کا رادہ کیا ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم مرود لیل خیر نہیں اسی وہ کہ کتنے ایسے خیر کے متلاشی ہیں کہ اس کو نہیں پاسکتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ کام نہیں رکھتا ہے تو میں اس مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا پھر ان لوگوں نے یہ بیدتیں ختم کی تو نماز پڑھنا شروع کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی کچھ عملی بیدات بھی ہوتی تھی تو یہ بہت معمولی مقدار میں کچھ چیزوں کا سراغ ملتا ہے ثبوت ملتا ہے تو یہ کچھ معاملہ تھا لیکن آج جو عمد مسلمہ کا معاملہ ہے کہ بیدات بہت زوروں پر ہے اور تقریبا ہر مہینے کچھ لوگوں نے کوئی نہ کوئی بیدات ایجاد کر لی ہے تو ایسا معاملہ تو اس دور میں نہیں تھا تو بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس دور میں بیدات کی کیا شکل تھی تو یہ جو تھوڑی وہ چیزیں روایات میں ملتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں